بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیر ربن بھئیر کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں سفر یہ سنگی جا رہے ہیں کچھ رہے ہیں ہمیں شاستے ہیں مسکراتے رہے ہیں اپنی فیملی کو ساتھ شاہد عباد رہے ہیں جی آج کب لوکا اس نے ایک دو اکسا ساتھ کب لوکا آغاز کرتے ہیں جی آج میں بنا رہی ہوں بینگن اور علو بینگن دی ہم بنا رہے ہیں بھون کے جیسے کی یہ چولے پر سکچے سے ہم بھون رہے ہیں بھون کے پھر اس کو ایسے چھیل رہے ہیں چھیل کے پھر ہم اس کو اچھے سے دیکھ لیں گے کہ اس کے اندر کوئی کیڑا بغیرہ تو نہیں ہے تو پھر اس کو ہم الگ ایسی سٹونگے میں ڈالتے رہیں گے آلو ہم نے یہ بھیک بھیک سے کاٹ لیا ہے اب کو کاٹ نہیں ہوں تو کماٹر بغیرہ سب میں نے ادرا کلسن کماٹر کو گرینڈ کیا ہے اس لیے کہ یہ کیونکہ ایتا بھوننے والا مسالہ نہیں تھا تو اس کو میں نے گرینڈ گھر کے اوپر چڑھا دیا ہے یہ اچھے سے ابھی مکل جائے گا پھر ہم اس میں حضورت میٹن سالہ ڈالیں گے تو آگ دلی بلوگ یہ ہے ہانڈی جو کھانا ہم بنا رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی اس میں ہم نے میٹن سالہ ڈالنا ہے تو دیا بتائیں آپ کے وہاں کا موسم کیسا ہے گرمی تو ہے لیکن اب ہوایں بھی چاہ رہی ہیں کچھ ہلکی فلکی اور اچھا موسم ہے ہم اوپر جیسے کہ چھٹ پہ ہی بیٹھے ہیں چھٹ پہ کچھ اچھا موسم ہے کیونکہ میں اب خود ہی بلوگ بنا رہی ہوں اس لیے میرا ہم فرنٹ سے نہیں بنا رہی میں بیک سے بنا رہی ہوں رات ہو چکی ہے دیکھیں بہت تارے شارے جو ہے نا ہاں بیچ میں ہیں اس لیے یہ ہم نہیں کر پائیں گے بار کبھی ہوں بھی ہم آپ کو آلو کا برتھا آلو اور بینگن کا برتھا یہ آج کی ہمارے آنڈی ہے بینگن کا برتھا اس میں ہم آلو ایڈ کریں گے پیسے تو کوئی کوئی لوگ خالی بینگن کو بھون کے اس کا برتھا بناتے ہیں ہم جو ہیں آلو ڈالتے ہیں بینگن کے برتھے میں تو انشاءاللہ جی بناتے ہیں جیسے جیسے ہم بناتے جائیں گے آپ کو دکھاتے جائیں گے جی جناب مسالہ ہو گیا ہے تیار حضرت ضرورت ہم نے مسالہ ڈال لیا ہے اور یہ ہو گیا تیار اس کو ہم اچھے سے بھون لیا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں آلو کٹے ہوئے آلو ڈال کے آلو کٹے ہوئے ماما سازی چوائی ماما اس کو گلا رہا ہے ہاں اس کو اچھے سے بھول لیتے ہیں اوکے جناب میں نے بینگن کو چھل کے دیکھ کے اچھے سے کہ اس میں کیڑا ہے کے نہیں تو اس کو ابھی الکا سانا پیس لی ہے پیس کے تو اس کو حالوں میں ڈال دی ہے یہ بہت ہی تیسٹی قسم کے آلو اور بینگن بینگن کا بھرتا ہے اس میں آلو بھی ڈالے ہیں بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس کے بہت اچھا کھانے میں لگتا ہے اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہے ایسے بینگن رہ گیا تھا یہ چھپا پڑا تھا تو مجھے اچانک سے نظر آیا تو پھر میں نے کافی میری مجھے سار دو اس کو ایسے سے چمسے سے بھی کر لیں تو یہ بہت ہی اچھا چاہتا ہے گلہ کو تو ایسے ہوتا ہے یہ میں نے ڈال لیا ہے اس کا بھی اچھا سے بھونیں گے ویسے تو ہی جتنا زیادہ بھونیں گے یہ اتنا ہی مزے کا بنے گا اور اس میں جب ہم ثابت دھنیا ڈالیں گے تو اس کو گریند نہ کریں اس کو پیسے بھی نہ اس کو جیسے ہم پکوروں میں یا سموسوں میں ڈالتے ہیں ایسے کر کے ہاتھ سے مل کے تو وہ ڈالیں اس کا ذائقہ اس میں بہت ہی مزے کا آتا ہے یہ جی تیار ہو گیا ہے اب یہ تیار نہیں ہوا میں نے بھون لیا ہے کیونکہ مجھے خبر ملی ہے کہ چھوٹی آگئی ہے کیونکہ آج ہے میرے بڑے بیٹے کی سال کے را کیونکہ آگئی ہے وہ اس کو سرپرائز کر رہی ہیں سرپرائز دے رہی ہیں وہ تو خود تو کام پہ ہے لیکن وہ آئے گا تو خوش ہو جائے گا کہ میرا سرپرائز ہے تو اس میں ابھی ہری مرچے میں نے ڈال دی ہیں گی اس کا نکل آیا لیکن اس کو ابھی دم پہ رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سے اس کا گیلی نکل آئے اور یہ اچھے سے بھون جائے یہ شکل اور بہت ہی مزے کا بنایا ہے زمبی اور کھانے میں بھی ٹیسٹ ہی ہے ٹھیک